یہ بول مالاکنڈ میں بڑا پاپولر ہے اور مالاکنڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی بول والے بات کریں نا آپ کیمرے میں آپ کی شکل نظر آنی چاہیے تو ہم مالاکنڈ کے لوگوں کے احترام میں اپنے اس دوست کو اپنے ساتھ ہم نے کھڑا کیا تاکہ آپ کا نام شیر امان خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر امان خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مالاکنڈ سے اور یہ مالاکنڈ کے لوگوں کے لیے ہماری محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا تو ساتھ کڑے ہیں اچھا میں یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کر کے آئے فینینس منسٹری والے آئے اٹرنی جنرل صاحب وزیراعظم سے ملاقات کر کے واپس آ چکے ہیں اچھا ایک خبر بھی بیچ میں چل گئی کہ جی شاید اب یہ چیمبر میں سماعت نہیں ہوگی اوپن ہوگی لیکن وہ آپ کو پتا ہے اس قسم کے محول میں ہوکس وہ جو ریومرز فیکٹریز ہوتی ہیں وہ پوری اپنی فل کپیسٹی پہ چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں وہ ایک ابھی ان چیمبر میں ہی ہے وہ کوئی نہیں پھر ابھی میں نے الیکشن کمکشن کے لوگوں کو بھی دیکھا آج سیکٹری جو ہیں ان کے عمر صاحب میری ان سے ملاقات تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ والے عمر ہیں ایس ای ویری آنسٹ مین میں ان کو جانتا ہوں پرانا جب سے وہ فینینس منسٹری میں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پتا نہیں کی چیکروں میں پتا نہیں کس مسئیبت میں بند گیا آج ہم نے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو میرا تو ہر بندے سے سوال تھا کہ یار وہ بڑی بڑی پیٹیاں جہاں بھی آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ لائیں یا نہیں کیونکہ آج جو مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کی پروریٹی یہ ہے اس بینچ کی تینوں ججز کی کہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے الیکشن کمیشن کو ملیں الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کا جو شیڈیول ہے وہ متاثر نہ ہو اور قوم کو پنجاب کے لوگوں کو کے پی کے لوگوں کو ان کے ووٹنگ رائٹس سپریم کورٹ دلوانا چاہتی ہے جو آئین کے این مطابق ہیں کنٹیمٹ اور یہ جو مغالظات بکے جا رہے ہیں اس پر بڑا ٹائم پڑا ہے اور ویسے بھی یہ سارے لوگ مجھے پتا ہے میری آج آپ یہ ریکارڈ کر لیں کلپ ادھر آ کے یہ مافیاں مانگیں گے انکنڈیشنل اپولوجیز ٹینڈر کریں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ جذبات میں ہو گیا خدا دے واسطے جائج صاحب سانو ماف کریں چھوڑو یہ وہ بات کہیں گے اور یہ میں ابھی پوچھتا ہوں صدیق جان سے پھر نیلم سے کہ اندر کی کیا صورتحال ہے کیونکہ صدیق ہمیشہ فون پہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے میسیج اس کو آتے ہیں صدیق جان کیا صورتحال ہے بھائی کچھ